بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائین میں جناب چیف منسٹر صاحب آپ کو گورنر صاحب منسٹرز، ممبر پارلیمنٹ، فیڈرل منسٹر بھی اور ہمارے جو سارے سبائی منسٹرز بیٹھے اور ممبر پارلیمنٹ واتین حضرات دیکھیں میرا جب میں نے پارٹی پچی سال پہلے شروع کی تو ہمارا جو نسپلین تھا جو ہمارا منشور تب تھا اس میں بڑا واضح تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلائی ریاست بنانا ہے جو کہ پاکستان کی اوبجیکٹیو ریزولوشن میں جو ہماری جب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جب پاکستان کے اوپر جو اپنی وزن دی کہ یہ ملکیہ بنے گا تو انہوں نے کہا اسلامی فلائی ریاست اور جب بھی مسلمان اسلامی فلائی ریاست کی بات کرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے تو یہ ہمارا پچیس سال سے یہ سٹرگل تھی اور میری کوشش تھی کہ جب بھی اللہ نے یہ موقع دیا تو میں بجائے یہ کہ جی ایشن ٹائگر بنا دیں گے پاکستان کو یا لاہور کو پیرس بنا دیں گے ہمارا ہمیشہ قبلہ ایک ہی تھا کہ اس ملک کو ہم نے جس جو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا ہم نے اس طرف اس کو لے کے جانا ہے تو جب ہمیں پختونخواہ کی حکومت ملی تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک کوالیشن گورنمنٹ تھی طاقتوار گورنمنٹ نہیں تھی اور سب نے یہ کہا شروع میں مجھے کہ یہ آپ حکومت لے ہی نہ کیونکہ بڑا مشکل ہے کوالیشن گورنمنٹ کو چلانا تو مجھے میں تو اس وقت انجرڈ تھا تو مجھے بڑے لوگوں نے یہ ایڈوائز لی کہ آپ کی بڑا مشکل ہوگا حکومت چلانا اور پختونخواہ کے لوگ ایک دفعہ باری دیتے ہیں دوسری باری نہیں دیتے وہ تو آپ کو ویسی ایک باری کے بعد آپ آپ کی ساری سٹرگل ختم ہو جائے گی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو پختونخواہ کی حکومت تھی کوالیشن گورنمنٹ تھی تو جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن آیا تو ساری دنیا کو ایک تاجب ہوا کہ ایک حکومت جو کہ کوالیشن تھی وہ دو تہائی اکثریت لے کے آ گئی تو اس کی وجہ کیا تھی میں جب آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی مجھے بڑا میں نے سننا پڑا کہ جب ہماری حکومت آئی کے پی میں کہ یہ کدھر ہے نیا پختونخواہ ہر وقت ہمیں تانے دیئے گئے لیکن ووٹر نے آخر میں فیصلہ کیوں کیا اور شعور رکھتے ہیں یہاں کہ لوگ زیادہ جمہوریت کا ذہن آئے اس طرف پختونخواہ کی طرف کیونکہ آپ کا سوشل سسٹم ایسا ہے جرگہ سسٹم ہے سو جمہوری ہے لوگوں کی تو کیوں انہوں نے دو تہائی اکثریت دی یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے انہوں نے رپورٹ شایع کی کہ دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخواہ تھا تو اس لیے لوگوں نے ووٹ دی کیونکہ ہمارے پانچ سال میں سارے پاکستان کے صوبوں سے زیادہ یہاں ہم نے غربت کو کم کیا اور یہ یاد رکھے کہ دوزار تیرہ میں جب حکومت ملی تو سب سے زیادہ تباہی وار آن ٹیرر کی پختونخواہ میں تھی یہاں پولیس والوں کی بہت بڑی قربانی تھی پانچ سو پتہ نہیں چھ سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے وہ پولیس اپنے آپ کو بچاتی تھی تو شہریوں کو کیا بچانا ہے اور شروع میں تو یہاں کی پختونخواہ کی کیابنٹ کو اگر آپ نے منسٹرز کو ملا ہو تو وہ یہاں پشاور میں نہیں آپ کو ملتے تھے وہ کسار مواکٹ اسلام آباد میں ملتے تھے کیونکہ اتنا زیادہ خوف تھا یہاں اس وقت لیکن آہستہ آہستہ لاؤ ان آرڈر سیچویشن بھی ٹھیک ہو گیا اور حکومت نے گورننس سسٹم بھی ٹھیک کر دی اور سب سے بڑی بات کہ پہلی دفعہ تیس فیصد لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملی تو میں اس کے پر صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاکتان ہمہ ہسپیٹل صرف ایک وجہ سے بنایا تھا کہ میری والدہ کو کینسر ہو گیا بڑی تکلیف پہ تھی وہ تو میں ایک ہسپیٹل گیا میو ہسپیٹل میں کینسر کے سپیشلس کو ملنے تو ادھر مجھے ایک بڑا آدمی نظر آیا جس کے بھائی کو کینسر تھی تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا اور سارا شام بھائی کے ساتھ بیٹھتا تھا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جن کے پاس پیسہ بھی ہے تو ہمارے لیے اتنا مشکل ہے گھر میں کینسر تو غریب گھرانوں میں کیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے شاکت خانم کینسر ہسپیٹل بنا تھا کہ میں نے تب سوچا کہ کوئی بچارہ غریب آدمی جس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے وہ کم ازم میں کیسے ادارے میں جائے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کا مہنگا کینسر کا علاج ہو سکے تب بھی جب ہسپیٹل بنا تو تب میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ سب سے بڑی نعمت ایک معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے کہ غریب گھرانے میں اگر پیسہ نہیں ہے تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارا علاج نہیں ہوگا کہ گھر میں پیسہ نہیں ہے تو اس لیے ہیلت انشورنس اور تب جب انہیں شروع کی تو بڑا لوگوں نے اس کے اوپر پہلے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی لیکن آہستہ آہستہ پختون خواہ کے لوگوں کو جو نچلے کمزور طبقہ تھا اس کو سمجھ آنا شروع ہوا اور تیس فیصد یہ بہت بڑی اچیپنٹی پختون خواہ کی کہ تیس فیصد لوگوں کو انہوں نے کور کیا ہیلت انشورنس سے اور اس کے بعد جب ہماری دوزار اٹھارہ میں گورنٹ آئی تو مجھے بڑی خوش ہی ہوئی اور محمود خان میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خاص طور پر خراجت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہر خاندان کو ہم نے پختون خواہ میں ہیلت انشورنس دینی ہے اور آپ کی وجہ سے پھر میں نے پنجاب کو بھی کہا کہ آپ بھی سارے خاندانوں کو ہیلت انشورنس دیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں پہلی جنوری سے وہاں شروع ہو رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کی ڈسٹیبیشن اور تین مہینے میں پنجاب نے سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلت انشورنس ملے گی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعمت ہے ہیلت انشورنس کی سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت ہے لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا محمد تین آپ کی گورنمنٹ کو اور غریب کی دعا یہ یاد رکھے کہ اللہ زیادہ سنتا ہے دوائیں اس کی سنتا ہے تو یہ جو آپ نے شروع کیا اور اب آپ کی وجہ سے پختونخواہ میں گیا اب بلوچستان کے چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ وہ بھی یہ صوبے پیسہ دے رہے ہیں ہیلت انشورنس کے لیے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا گلکت بلتستان میں بھی ازاد کشمیر میں جدر جدر ہماری گورنمنٹ ہے وہ سارے گھرانوں کے ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے دس لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی مثال دی جائے گی دنیا میں کیونکہ وہاں ہیلتھ انشورنس پریمنٹ سے پیسے دے کے لینا پڑتا ہے یہاں گورنمنٹ خود ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو اب وہ راستہ ہے اسلامی فلاہی ریاست کا پہلے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میں اس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے پھر بھنگائی آگئی پہلے کرونا آیا بڑا زور لگایا میرے پہ لوگوں نے کہ جی لوگ ڈاؤن کر دو بند کر دو جس طرح ہم ساری دنیا میں ہندوستان کی مثال دی جا رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے بند کر دیا نرندر موڈی نے تو میں بھی کر دوں تاکہ کرونا نہ پھیلے اور بڑا مجھے برا بھلاوی کہا گیا تین مینے میں نے بڑی چیزیں سنی کہ جی اس کو پتا نہیں ہے کسی نے کہا اس کے پر ایف آئی آر کاٹ دو جو بھی کرونا سے مرتا ہے کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن نہیں کر رہا لیکن آج میں اپنی ٹیم کو جو ان سی او سی میں ہماری ٹیم تھی جس طرح ایک ایک ہر روز ہم نے ڈیٹا دیکھا سائنٹیفک فیصلے کیے دنیا سے ہٹ کے فیصلے کیے اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے ہیں دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ملک جس نے سب سے بہتر طریقے سے کرونا کی جو وبا سے جو اپنے ملک کو نکالا ہے وہ پاکستان ہے ایکانومس میکزین اس نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے یعنی دنیا کا ٹاپ ملک ہے ایک سو نوے ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو کرونا سے بھی بچا لیا اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیا تو ہم وہاں سے نکلے ہندوستان میں غربت آئی اور ابھی بھی بہت برا حال ہے معیشت ابھی بھی نہیں ریکاور کر رہی جو انہوں نے لوگ ڈاؤنز لگائے جو مجھے کہا جا رہا تھا کہ اس کے نرندر موڈی جس طرح کر رہے آپ بھی وہی کریں لیکن ایک کرونا کا ایک ایسا دنیا کے اندر ایک ایسا مسئلہ بنا جس سے پاکستان بھی نہیں بچ سکا اور وہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی لوگ ڈاؤن ہوئے کاروبار بند ہو گئے ٹریولنگ بند ہو گئی آپ نے دیکھا ائرپورٹس بند ہو گئے اس سے جو سپلائے چین ہے سپلائے چین کا مطلب کہ جب کاروبار سے مثلا ایک ملک دوسرے ملک کو چیزیں بیچتا ہے وہ بند ہو گئی تو اس سے جب سپلائے چین بند ہوئی چیزوں کی کمی ہو گئی کمی ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئی تو اس کا ہمیں بھی اثر پڑنا تھا یعنی تیل جو تھا وہ دگنا ہو گیا تین چار بھیڑے میں کوئلہ دگنا ہو گیا گیس دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی گیس بلکہ کئی جگہ تین تین گنا زیادہ بڑھ گئی تو یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں پھر جو گھی ہے ستر پجتر فیصد پاکستانی باہر سے امپورٹ کرتا ہے وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا تو اس کا اب کیا گورنمنٹ کرتی ہم نے جتنی چیزیں ہم پاکستان میں تھی ہم نے اپنی پورا زور لگا کے میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے ہم نے ان کی قیمتیں نیچے رکھی لیکن جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے تھے اس کا ہم کیا کرتے حالانکہ ہم نے پٹرول پہ ڈیزل پہ آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو سوائے وہ ملک جن کی اپنی پروڈکشن ہے ڈیزل کی یعنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے علاوہ پاکستان میں سب سے باقی دنیا سے سب سے کم قیمت پہ ہم پنا ڈیزل اور اپنا پٹرول بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے سارے ٹیکسز دیچے لے آئے صرف یہ کہ لوگوں کے پر بوجھڑا پڑے لیکن بہرحال مہنگائی تو ہے اور لوگ مشکل میں ہیں تو ہم نے پھر تین مہینے پہلے پلان بنایا کہ ہم اب کیسے لوگوں کا یہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکتے ہیں تو اس میں پھر ہم نے ایک پلان بنایا یہ جو احساس راشن ہے ہم نے ایک سو بیس عرب روپے اس کے لیے نکالے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ تقریباً آدھے اپنے خاندان پاکستان میں ان کو تیس فیصد کم پہ آٹا گھی اور ڈالے دی جائیں تاکہ وہ یہ مشکل وقت جو ہے ہمارے خیال میں یہ سردیاں بڑا مشکل وقت ہیں یہ سردیوں کے بعد ہمارا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں قیمتیں نیچے آ جائیں گی تو تب تک کم از کم جو جو تین چیزیں ایک غریب آدمی کے لیے ضروری ہیں گھی آٹا اور ڈالے اس میں تیس فیصد ان کو ریائت مل جائے لہٰذا آج ہم یہ لانچ کر رہے ہیں احساس راشتر اور اس میں میں سب کو اپیل کرتا ہوں اپنی ایمپیز اپنے کارکنوں کو کہ اپنے ظلوں میں جائیں اور لوگوں کو ریجسٹر کروائیں جس نے ریجسٹر نہیں کیا انہیں کہ جس بھی خاندان کی پچاس زار روپے سے کم آمدنی ہے وہ ریجسٹر کریں تاکہ ان کو ہم شامل کریں اس میں اور پھر جو کریانہ سٹورز ہے جن کے ذریعے جدھر آٹا آپ کو اور یہ جو تین چیزیں ریائد ملے گی وہ سٹورز کو بھی ریجسٹر کروائے نیشنل بینک کے ساتھ اشتہار بھی ہمارے چل رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے کارکن اپنے ایمپیز اس پہ پوری طرح شرکت کریں کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ ان کو کم از کم وہ جب مشکل میں ہیں تو جب آپ ان کو بتائیں گے تو کم از کم ہم تھوڑی سی ان کی مشکل کم کر سکے اس کے علاوہ ایک اور پروگرام لانچ ہو رہا ہے اور وہ شروع ہو رہا ہے پختون خواستے اور پھر سارے پاکستان میں جا رہا ہے وہ ہے کامیاب پاکستان کامیاب پاکستان کیا پروگرام ہے اس میں ہم نے دو کروڑ گھرانوں کو ہم نے نہیں ساری بیس لاکھ بیس لاکھ ہے نا بیس لاکھ خاندان بیس لاکھ جو سب سے بچارے نچھے کمزور طبقہ ہے بیس لاکھ خاندانوں کو ہم ہر ہر ایک خاندان کو چار چیزیں دے رہے ہیں ایک سود کے بغیر کرزہ پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ اگر دہات میں ہے تو اپنی کسان کے لیے کہ وہ اپنے ٹریکٹر پہ یا چیزیں خریدنے پہ لگا دے بیچ پہ لگا دے جو بھی پانچ لاکھ کرزہ اس کے لیے اور شہروں کے لیے پانچ لاکھ کرزہ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی اپنی کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے پھر اے اس خاندان میں ایک گھر کو ٹیکٹیکل ایڈوکیشن اس کو کوئی ہنر سکھائیں گے تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکے پھر ایک اس خاندان اسی خاندان کے اندر ایک اور پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ اور پھر ہیلتھ کارٹ وہ تو خیر ہم دے ہی رہے ہیں تو یعنی کہ اس بیس لاکھ خاندانوں کو پوری پروٹیکشن دے تاکہ ان کو ہم اوپر اٹھا سکے میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم اتنا ہی پیسہ نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہو میں آپ کو یقین دلاوں کہ اس سے ہم بہت زیادہ الاؤنسز بڑھائیں لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے جب ہماری حکومت آئی تو جتنا بھی ہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں جتنا بھی ہم ٹیکس پیسہ کٹھا کرتے ہیں آدھا اس میں سے پیسہ جو پچھلے انہیں کرزے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر سود اور قسطیں ادا کرنے میں چلا جاتا ہے تو یعنی پہلے سال اگر ہم نے چار ازار عرب روپیہ کٹھا کیا پہلا سال ہمارا جو ٹیکس پہ تو اس میں سے دو ہزار عرب روپیہ چلا گیا کرزوں کی قسطوں پہ تو صرف دو ہزار بچ گیا ہمارے لیے اس بار ہی ہم نے اس سے بہت زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے لیکن اس کا بھی آدھا چلا جائے گا کرزوں کی قسطوں پہ اور سود ادا کرنے میں لہٰذا جو ہمارے پاس پیسہ خرج کرنے کے لیے وہ کام ہے انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری آپ آمدنی بڑھ رہی ہے ہمارا ٹیکس بڑھ رہی ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں ہمارا ملک جس طرح میں نے کہا صحیح راستے پہ نکل گیا ہے تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آئے گا پہلی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو کمزور طبقے کو ان کے لیے آنسز بڑھائیں ان کے لیے اور ان کے سہولتیں دیں ان کے لیے اور زندگی آسان کریں اور ہم نے ایک اور جو بھی محمود خان نے بات کی سکولرشپس کی تو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سکولرشپس ہم دے رہے ہیں اس وقت تراسٹھ تراسٹھ لاکھ سکولرشپس دے رہے ہیں سنتالیس عرب روپیہ ہم نے اس کے لیے الوکیٹ کیا سکولرشپس کے لیے تراسٹھ لاکھ نوجوانوں کو سکولرشپس دے رہے ہیں اور اس کا سسٹم میں بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ ہماری بدقسمتی سے سکولرشپ کے سسٹم میں میرٹ کے اوپر کئی نہیں دی جاتی تھی اب یہ مختلف ہیڈز میں سکولرشپس بل رہے ہیں مثلا رحمت اللہ العالمین سکولرشپس بھی ہیں ہائر ایڈوکیشن کی بھی سکولرشپس ہیں پختونخواہ اپنی سکولرشپس دے رہے ہیں وہ ساری جتنی بھی ہمارے صوبوں میں جدر ہماری گورنمنٹ اس وائی سندھ کے وہ ساری سکولرشپس اب میں پرائیم منسٹر آفیس کے اندر اس کو میں اس کا ڈیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں میرے آفیس میں اور اس پہ پھر آن لائن ہم جو جو بھی سکولرشپس لیں گے یا جو بھی کہنا چاہیں گے کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے ہمیں نہیں ملی وہ ساری ایک پورا میرا آفیس ہوگا جو صرف یہ دیکھے گا کہ سکولرشپس میرٹ پہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں پھر ان بھی لوگوں کو وہ نوجوان جو پڑھ رہے ہوں گے اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ پڑھ نہیں سکتے وہ اپلائی کر سکیں گے ہمارے اس آن لائن کے اوپر کہ جی مجھے پڑھائی کے لیے اب سکولرشپ چاہیے تو ان کے سب کچھ پرائیم منسٹر آفیس میں ہوگا ڈیٹا میرا کٹھا ادھر کٹھا ہوگا آن لائن لوگ ہمارے سے کمیونکیٹ کر سکیں گے اگر وہ سمجھے گے میرٹ پہ ملی یا نہیں اور پھر محصوبوں کے ساتھ سی ایم پنجاب کے ساتھ سی ایم پختون خواہ کے ساتھ باقی جو ہمارے گلگت بلکستان میں چیف پنسٹر ہیں ازاد کشمیر پرائیم منسٹر ہم ان سے انٹیچ رہیں گے کہ انشور کریں گے کہ سکولرشپس اور یہ سب سے ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے میرٹ کے اوپر دی جائیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا آمدنی بڑھتی جائے اور زیادہ ہم نے پیسہ بچوں کی تعلیم پر لگانا ہے اور خاص طور پر اس طبقے کی جن کو ابھی تک عالی تعلیم نہیں مل سکتی تھی میں آخر میں پھر سے اپنے سارے ایم پیز کو اور منسٹرز کو اور چیف پنسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ جو ہمارا احساس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پروگرام کیونکہ اس وقت جس طرح لوگوں کے پر بوجھ پڑا ہوا ہے منگائی کا تو آپ یہ ساروں کو چیف منسٹرز آپ سب کو کہیں ایم پیز منسٹرز کے اپنے حلقوں میں جائیں اور یہ لوگوں کو کہیں ریجسٹر کریں اس کے اوپر ایٹ پان سیون وان کے اوپر ریجسٹر کریں اور پھر کریانہ سٹورز کو بھی ریجسٹر کروائیں تاکہ جتنے زیادہ کریانہ سٹور ریجسٹر ہوں گے اتنی جگہ آؤٹلٹ سے لوگوں کو یہ تیس فیصد تین مین دالیں گھی اور آٹے کے اوپر ان کو کنسیشن من سکے گی آخر میں میں ایک اور چیز بھی یہ کہہ دوں کہ ہمارا آگے جو اب تک پاکستان میں بدقسمت ہے شورٹ ٹرم پلاننگ ہوئی ہے یہ ہم پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان میں ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے دس سالوں میں پہلی دس پچاس سال کے بعد اس ملک میں پچاس سال کے بعد اس ملک میں بڑی ڈیمز کسی نے بنانے کی کوشش کی ہے سب کو پتا ہے کہ ہماری سارا جو بارشے اور پانی گلیسیز کا بھی ہوتا ہے وہ سال میں تین مہینے میں سارا پانی دریاؤں میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر جب سردیاں ہوتی ہیں ہمارا پانی کام ہو جاتا ہے دریاؤں میں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ریزورز بنائیں پانی کو روکیں چین کے اندر پانچ ہزار بڑے ڈیمز ہیں ہمارے دو اور اب یہ تین تین بن رہے ہیں تو پانچ ہزار بڑے ڈیمز ہیں اور اسی ہزار سارے چھوٹے بڑے ملاکیں تو ہم نے کوئی آگے پلاننگ نہیں کی یہ پہلی تفاہہ کہ ہم آگے پلاننگ کریں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کہ پانی کو روکیں تاکہ آگے ہم اور علاقے کو کاشت کر سکتے ہیں ہماری بڑتی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے ڈیمز بنا رہے ہیں اور دوسرا جو ہماری کلائمٹ چینج کے لیے جو ٹین بلین سن امی جس میں پختون خواہ سب سے آگے ہے سب سے زیادہ درخت آپ نے لگائیں اب تک اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اپنے شہروں کی دریاؤں کی ہوا کی پلوشن کی تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں پلاننگ ہو رہی ہے اور پھر انڈسٹری کے طرف پہلی دفعہ جا رہے ہیں ہماری بڑی دیر کے بعد انڈسٹری اب کر رہی ہے تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت سے جیسے ہم نکلیں گے آگے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کرے گا شکریہ